نمشکار دوستوں تو اتر بھارت کے اندر ایک اور نیا جو پشمی وکشوب ہے وہ بھی جو آنے والا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ راجستان کے اتری جلے یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں خاص طور سے بکانیر سمبھاگ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں گنگانگر ہنوانگر بکانیر چورو ان جلوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ راحت بری خبر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے موسمی باگ کی طرف سے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ راجستان کے لگ بگ سبھی تیتیس جلوں کے اندر کی اس طرح سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ رات کے سمیں بھی راجستان کے کافی جلوں کے اندر یا کچھ تانوں کے اوپر بات کریں تو تیج بارش کی گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کافی جلوں کے ان بادلوں کی آوازائی اور بارش کی گتویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ دکشنی رازستان کے اندر جو گتویدیاں ہیں وہ بڑھ چکی ہے کیونکہ کارنی یہ ہے کہ گجرات کے اندر جو لو پریسر کا سسٹم ہے وہ بالکل یہاں پر جو رازستان کے نزدیک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ کے اندر دکشنی رازستان کے اندر جو وہ آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں مدیہ پردیش کے اندر بھی بھاری بارش ہو رہی ہے اور اس طرف سے بھی یعنی مدیہ پردیش کی دشا سے بھی ابھی جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ کافی زیادہ ماترہ کے اندر آ رہی ہے اتری رازستان کے اندر جو پشمی وکشوب آیا ہے اتر بھارت کے اندر آنے والا ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ آگے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نمی والی ہوائیں ابھی سے ہی آنا شروع ہو گئی ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ اس کا پرباہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے رازستان کے اندر اس کے بارے میں انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا کہ آپ جو ہے وہ رازستان کے اندر کس چلے سے بلون کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کے ایریا کے اندر بنا ہوا ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن اس چینل کے مادیم سے پروائیڈ کروائی جارہی ہے وہ کتنی جو ہے وہ آپ کی ایریا کے حساب سے سٹیک ثابت ہو رہی ہے شروعات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دکشنی رازستان سے تو دکشنی رازستان کے اندر بات کریں تو سب سے پہلے راولی رینج کے پششمی جلوں کی بات کرتے ہیں جس کے اندر سیروہی جلے کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آگیا ونے والے کچھ گھنٹوں کے اندر ساتھی ساتھ بات کریں تو جالور جلے کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ موسمی با کے دورہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پالی جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدھیم یعنی یہاں پر ہلکی سے مدھیم بارش کا انمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ بگ دس ایم ایم یا پندرہ ایم ایم تک کی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ اودیا پور راج سمند ڈونگرپور جلے کے اندر بھی جو بارش کے گتی ویدیا ہے وہ مدیم سے تیز درجے کی کچھ ستانوں کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے مدیم سے تیز درجے کا مطلب لگ بگ 20 ایم تک کی بھی بارش جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر دیکھنے کو مل سکتی ہے یا 20 ایم سے بھی زیادہ بارش جس کی وجہ سے کچھ ستانوں کے اوپر جو جل بھراو کی استیتی ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اتمن ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ بات کی جائے یہاں پر اگر دکسینی جلے یعنی بانسوارا جلے کی تو یہاں پر بھی جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ آپ کو ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تھوڑی تیج بارش کے روپ میں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے پرتاپگڑ اور چیتوڑگڑ جلے کے اندر بھی پریافت ماترہ کے اندر جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ پہنچ رہی ہے جو کی لگ بگ جو ہے وہ پندرہ سے بیس یا دس سے لے کر کے بیس ایمیم تک کی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر کروا سکتی ہے تو یہاں پر اگر بات کی جائے اوورال تو دکشنی پسچی میرازستان کے اندر یعنی ادھے پور سنباہ کے اندر کافی اچھے بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ آپ کو آگے آنے والے کچھ سمیں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر بات کی جائے یہاں پر چتوڑگر جلے کی تو چتوڑگر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ بارش کا انمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کریں پورے کے پورے یہاں پر ہڑوتی شیطر کی یعنی کوٹا بوندی باران جھالاوار تو ان جلوں کے اندر بھی حالانکہ یہاں پر بارش ہمیسہ اچھی ہوتی ہے دکشنی پسچی میرازستان ہے اس کی وجہ سے لیکن پھر بھی اگر بات کریں آگے آنے والے کچھ سمیں کی تو یہاں پر بھی جو بادلوں کا نیرمان ہے وہ ہو سکتا ہے اور بارش کی گتویدیاں ہلکی سے مدھیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش کے روپ میں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی پورے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں دکشنی پوروی اور دکشنی پسچی میرازستان کے اندر جو بارش کی گتویدیاں ہیں وہ آپ کو کوٹا سنبھاگ ادیپور سنبھاگ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں تو اجمیر سنبھاگ کے اندر بھی جو وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اجمیر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے یہاں پر بھی لگ بگ پندرہ ایم ایم یا بیس ایم ایم تک کی بارش کی گتویدیاں کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر بات کی جائے اراولی رینج کے جو پوروی جلے ہیں یعنی جس کے اندر آپ مکھے روپ سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جیپور سنبھاگ یا یہاں پر جو ہے وہ دھولپور بھرتپور ان جلوں کو آپ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں تو جیپور کے اندر بھی جو ہے وہ پہاڑی لاکہ ہونے کی وجہ سے اور کہیں نہ کہیں کچھ اثر یہاں پر جو پششمی وکشوب ہے اس کا بھی آپ کو آگے آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس وجہ سے بادلوں کے نرمان کے کارن جو ہے وہ ہلکی چھترائی بارش اور کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ دس ایم ایم بارہ پندرہ ایم ایم تک کی بھی بارش جو ہے وہ جیپور جلے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی طرح کی بارش کی گتیویتیاں لگ بگ جو ہے وہ دوسا اور ٹونک جلے کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے تو الور جلے کے اندر بھی جو ہے وہ ہلکی چھترائی بارش کا انوان لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سوائی مادوپور اور کرولی جلے کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر مدھیم بارش ہو سکتی ہے دھولپور اور بھرتپور کے اندر بات کریں تو ہلکی بارش کا جو انوان ہے وہ آگیا نورل لگ بک چوبیس گھنٹوں کے لئے جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے وہ اتری رازستان کی تو اتری رازستان کے اندر جو ہے وہ یہاں پر بات کریں تو پشیمی ویڈ شوپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتری بھارت کے اندر ابھی جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پرویش کر سکتا ہے حالانکہ اثر آپ کو جو ہے وہ ابھی سے دیکھنا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے کچھ گھنٹوں کے اندر خاص طور سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ گنگانگر اور ہنوانگر کے جو اتری چھتر ہیں یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پنزاب سے سٹے ہوئی علاقے ہیں یہاں پر کچھ تانوں کے پر جو ہے وہ آپ کو آندھی کے ساتھ میں جو ہے وہ بارش کی ارتیوی دیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو حالانکہ باقی جو گنگانگر اور انمانگر کے جلے ہیں یہاں پر بھی بادل سائے رہنے اور ہلکی سے مدھم بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے چھترائی بارش ہونے کا انمان ہے یعنی لمبے چھوڑے چھتر فل کے اندر بارش کا انمان نہیں ہے لیکن بارش کے کارن یہاں پر جو ہے وہ امت کی استیتی بھی کچھ تانوں کے پر بن سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تاپمان کے اندر جو ہے وہ کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو چورو اور جنجنو جلے کے اندر بھی کچھ تانوں کے اوپر آپ کو ہلکی بارش کی گتیویتیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ بہت زیادہ تیج بارش کی سمباونہ جو ہے وہ یہاں پر دونوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو سکر جلے کے اندر بھی ہلکی بارش کی گتیویتیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن کافی کم سکتی ہے یہاں پر جو ہے وہ سکر کے اندر بارش کا انمان جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے بعد میں دوستوں بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بیکانیر جلے کی تو بیکانیر جلے کے اندر بھی کافی دنوں کے بعد میں یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویتیاں یہاں پر جو ہے وہ ہونے کا انمان لگایا گیا ہے بادلوں کی آواز آئی یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ کچھ تانوں کے اوپر ہلکی بارش کی گتیویتیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے قارن کچھ راحت کی خبر آپ جو ہے وہ بیکانیر جلے کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے حالانکہ اگر اچھی بارش یا تیز مانسونی بارش کا اگر اپنے بات کریں کہ کب تک یہاں پر جو ہے وہ ان جلوں کے اندر خاص طور سے بیکانیر جلے کے اندر یا پشمی رازستان کے اندر جہاں پر بارش کی گتیویتیاں تھوڑی کم ہوئی ہے ان جلوں کے اندر ہو سکتی ہے تو لگ بگ جو ہے وہ پانس تاریخ کے آس پاس یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کی گتیویتیاں نیا کے اول اتری رازستان بلکہ پورے رازستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ اس کے اندر بھی جو مین ٹارگیٹڈ ایریا رہے گا اس بارش کا وہ یہاں پر جو ہے وہ دکشنی اور دکشنی پوروی رازستان یعنی جیپور سنبھاغ اجمیر سنبھاغ اودیپور سنبھاغ اور کوٹا سنبھاغ جو ہے وہ ان کے جلے کافی لگ بگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ پورا دکشنی رازستان یعنی مدیورتی دکشنی رازستان جو ہے وہ رہ سکتا ہے حالانکہ اتری رازستان کے اندر بھی اس دوران یعنی لگ بگ پانس تاریخ کے دوران جو ہے وہ بارش کی گتیویتیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں دوست اگر یہاں پر بات کی جائے پشنی رازستان کی یعنی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جودپور کے اندر جیسل میر کے اندر اور بارڈ میر جلے کی تو جودپور جلے کے اندر کافی ستانوں کے اوپر آپ کو جو بارش کی گتیویتیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہلکی سے مدھیم بارش کے روپ میں اور یہ جو بارش کی گتیویتیاں ہیں یہ جو آپ کو آگے آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر یا رات کے سمیں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے بہت زیادہ تیج بارش کی حالانکہ یہاں پر سمباؤنا نہیں ہے دکشنی جودپور کے اندر کچھ ستانوں کے اوپر اچھی بارش کی گتیویدیاں بھی یعنی پالی کے جو آسپاس کے علاقے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر بات کی جائے ناغور جلے کی تو ناغور جلے کے اندر جو ہے وہ یہاں پر جو دکشنی ناغور کا علاقہ ہے یعنی جو اجمیر کے آسپاس کے شیطر ہیں یعنی جو اجمیر کے آسپاس کے شیطر ہیں یہاں پر کچھ اچھی بارش ہو سکتی ہے جو کی اتری ناغور کے اندر بھی بادلوں کے نرمان کا یہاں پر جو ہے وہ انمان لگایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی چھترائی بارش بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر بات کی جائے جیسل میر جلے کی تو جیسل میر جلے کے اندر بھی بادلوں کے نرمان کے ساتھ میں بہت زیادہ تیج بارش کی سمبابنہ نہیں ہے حالانکہ کچھ گھنٹوں کے بعد میں اگر پشمی وکشوپ کی وجہ سے یہاں پر اکہ دکاستانوں کے اوپر ستیتیاں بنتی ہے تو بارش بھی یہاں پر جو ہے وہ اتری جیسل میر کے کچھ علاقوں کے اندر آپ کو اور خاص طور سے بات کریں تو پاکستان کی جو آسپاس کے شیطر ہیں وہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے بارش کی گتیویدیاں کیونکہ مدیورتی پاکستان تک ابھی جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں لگ بگ ہونا شروع ہو چکی ہے اس کے وساط ساتھ میں اگر بات کی جائے بارڈ میر جلے کی تو بارڈ میر جلے کے بھی جو دکشنی علاقے ہیں یہاں پر نمی والی ہوائیں جو ہے وہ گزرات سائر سے آ رہی ہے جبکہ بات کریں جودپور کے آسپاس کے جو چھتر ہیں یہاں پر بھی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کچھ ستانوں کے پر آپ کو بارڈ میر کے اندر جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جودپور کے آسپاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد